ہم نے سبق مثالی طالب علم کون کی پڑھائی کی تھی آج ہم اس کے سوالات کریں گے سوال نمبر ایک ہے مثالی طالب علم سے کیا مراد ہے تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا مثالی طالب علم کون ہوتا ہے تو سبق کے آغاز میں دیکھئے جب ان پانچ بچوں کے لڑکوں کے گروپ کو ایک انٹریویو لینے کی ذمہ داری دی گئی کہ مثالی طالب علم کا انٹریو لیں تو وہ اپنے استاد سے پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ مثالی طالب علم کون ہوتا ہے تو کسی نے کہا کہ مثالی طالب علم وہ ہوتا ہے جس نے فٹبال چیمپئن میں لگتار پانچ گول کیے ہوں اپنے سکول کو جتوایا ہو اور ایک بچے کا خیال تھا کہ جس طالب علم کے پورے سکول میں سب سے زیادہ نمبر آئے ہیں وہ مثالی طالب علم ہے اب دوسرے بچے کہتے ہیں کہ ہنسموک اور سب کی مدد کرنے والے بچے کو مثالی کہہ رہے ہوتے ہیں اور تاریک اور ہنون کے خیال میں کیا تھا کہ طالب علم مثالی ہے وہ طالب علم مثالی ہے جو ہمیشہ صاف سترا رہے اور کبھی غیر حاضر نہ ہوتا ہو تو ایسا طالب علم جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں تو وہ طالب علم ایک مثالی طالب علم ہوتا ہے تو ہم جواب میں کچھ یوں لکھیں گے کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے مثالی طالب علم سے کیا کلوس ہٹا دیں گے سے مراد ایسا طالب علم ہے مراد کے بعد لکھنا ہے ایسا طالب علم پھر سوال کا حصہ ہے اور سوال یہ نشان کو ہٹا کر ہم نے لکھنا ہے جس میں اچھے طالب علم ہونے کی تمام خوبیاں موجود ہوں وہ ایک مثالی طالب علم ہوتا ہے اور آخر میں ہم ختمہ کی علامت لگا دیں گے جس کا مطلب ہے کہ یہاں سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے اب باری ہے سوال نمبر دو کی عبداللہ کی کن خوبیوں کی بنام پر اسے اتفاق رائے سے مثالی طالب علم قرار دیا گیا تو چلیں ہم سبق میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو سبق کا یہ پیراغراف دیکھئے آخر تفریق کے وقفے میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہم میدان میں ایک جانب بیٹھے اور سکول کے مختلف طلبہ کے نام لینے شروع کیے کوئی ہمیشہ حاضر رہتا تھا تو اس کے نمبر اچھے نہیں آتے تھے کوئی سب کی مدد کرتا تھا لیکن اپنا ہونپک مکمل نہیں کرتا تھا آخر ایک دم سب کی موں سے ایک نام نکلا عبداللہ ہاں ہم سب نے اتفاق کیا عبداللہ ہمارے سکول کا ہیڈ وائے تھا دسمی جماعت کا طالب علم صاف سترہ یونی فارم ہمیشہ حاضر سب کی مدد کرنے والا اسادزہ کا حد درجہ احترام کرنے والا اور پورے سکول میں سب سے زیادہ نمبر لینے والا اس کے علاوہ وہ ہماری ہاکی ٹیم کا کپتان بھی تھا ہم سب اس نام پر متفق ہو کر جماعت میں چلے گئے تو کس نام پر ان کو متفق ہوئے عبداللہ کے نام پر تو عبداللہ میں یہ تمام جیزیں تھیں یہ تمام باتیں اس کے اندر موجود تھیں تو ہم جواب کچھ اس طرح سے لکھیں گے عبارت کا یہ حصہ ہم جواب میں لکھیں گے عبداللہ ہمارے سکول کا ہیڈ وائے تھا یہاں سے شروع کر کے اور پھر ہم نے اس جملے تک لکھنا ہے اس کے علاوہ وہ ہماری ہاکی ٹیم کا کپتان بھی تھا جواب کا شروع کا حصہ ہم سوال سے لیں گے عبداللہ کی کن کا لفظ ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے درزیل خوبیوں کی بنا پر اسے تفاقے رائے سے مثالی طالب علم قرار دیا گیا سوال میں کن کا لفظ ہٹا کر ہم نے لکھا درزیل اور باقی پورا جملہ وہی سوال والا آئے گا اور سوال یہ نشان کی جگہ پہ ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے اور اس کے بعد ہم عبارت کا حصہ لیں گے جو ہم نے اوپر عبارت میں پڑھا ہے عبداللہ ہمارے سکول کا ہیڈ بوئی تھا دسویں جماعت کا طالب علم ساف سترہ یونی فارم ہمیشہ حاضر سب کی مدد کرنے والا اور پورے سکول میں سب سے زیادہ نمبر لینے والا اس کے علاوہ وہ ہماری حاکی ٹیم کا کپتان بھی تھا ان تمام خوبیوں کی وجہ سے اسے مثالی طالب علم قرار دیا گیا تھا اب بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کی جانب عبداللہ نے اپنے اچھے نمبر آنے کی کیا وجہ بتائی تو چلیں ہم سبق میں اس سوال کا جواب ڈونڈتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہاں پڑھا تھا اچھا امتحانات میں اتنے اچھے نمبر آنے کی وجہ بھی بتائیے عمران نے پوچھا جب عمران نے عبداللہ سے یہ سوال پوچھا تو جواب میں اس نے بتایا اس میں بھی وہی بات اہم ہے کہ جس دن جو پڑھا اسی دن اسے دوہرا لیا اگلے دن پھر ایک بار دوہرایا دو تین دن بعد مزید کاموں کے ساتھ پچھلا کام بھی دوہرا لیا اس طرح وہ دماغ میں ایسے بیٹھتا ہے کہ کبھی نہیں نکلتا تو عبارت کا یہ حصہ جس دن جو پڑھا یہاں سے لے کر اور آخر تک کبھی نہیں نکلتا یہاں تک ہم سوال کے جواب میں لکھیں گے تو جواب کا شروع کا حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے عبداللہ نے اپنے اچھے نمبر آنے کی کیا وجہ کیا کی لفظ کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے نمبر آنے کی وجہ بتائی کہ سوالیاں نشان کو ہٹا کر آگے ہم نے لکھنا ہے کہ جس دن جو پڑھا اسی دن دوہرا لیا یہ تمام حصہ ہم جو عبارت سے لیں گے وہ یہاں پر لکھ دیں گے تو جواب کیا ہوگا عبداللہ نے اپنی اچھے نمبر آنے کی وجہ بتائی کہ جس دن جو پڑھا اسی دن دوہرا لیا اگلے دن پھر ایک بار دوہرایا دو تین دن بعد مزید کاموں کے ساتھ پچھلا کام بھی دوہرایا اس طرح وہ دماغ میں ایسا بیٹھتا ہے کہ کبھی نہیں نکلتا سوال نمبر چار عبداللہ کس کال پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا کون سا کال ہے جس پر عبداللہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا میں نے اپنی دادی جان سے ہمیشہ یہ مثال سنی ہے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب میں اسی کال پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں عبداللہ نے بتایا تھا کہ یہ کال ہے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب اس کال پر میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو جواب میں ہم نے پہلے یہ کال لکھ دیا باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب اور پھر لکھنا ہے عبداللہ اس کال پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے سوال میں لفظ کس کو ہٹا کر اس کی جگہ ہم نے لکھا ہے اس یعنی عبداللہ اس کال پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہم نے اوپر یہاں یہ کال لکھا ہے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ کی جانب عبداللہ نے اپنے لیے مستقبل میں کون سا پیشہ اختیار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ اس کے لیے کیا تیاری کر رہا تھا تو اس سوال کے جواب کے لیے بھی ہم پہلے سبق میں دھونتے ہیں تو دیکھیں ہم نے سبق کے آخری حصے میں پڑھا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں فضائیہ یعنی ائر فورس میں شامل ہو کر ہوا باز بنوں اس کے لیے کون سے مضامین لینے ضروری ہیں اس کی معلومات جمع کر رہا ہوں تاکہ ابھی سے تیاری کر سکوں تو وہ کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہتا تھا ائر فورس کا اور وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کون سے مضامین وہاں لینے ضروری ہوتے ہیں ان کی وہ معلومات تکٹھی کر رہا تھا تاکہ وہ ابھی سے تیاری کر سکے تو ہم جواب کا کچھ حصہ سوال سے ہی لیں گے عبداللہ نے اپنے لیے مستقبل میں کون سا پیشہ اس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے ائر فورس مستقبل میں ائر فورس اختیار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ اس کے لئے آگے کا حصہ ہم کاٹ دیں گے اور لکھیں گے کون سے مضامین لینے ضروری ہیں اس کی معلومات جمع کر رہا تھا تاکہ تیاری کر سکے یہ اس سوال کا جواب ہوگا کون سا پیشہ کی جگہ ہم نے ائر فورس لکھ دیا اور آگے لکھا کہ ائر فورس اختیار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کے لئے کون سے مضامین لینے ضروری ہیں اس کی معلومات جمع کر رہا تھا تاکہ تیاری کر سکے اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے